بل بل چڑیا اپنے دو بچے اور شوہر کبوتر کے ساتھ رہتی ہے وہ ایک بہت اچھی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں ان کا سموسوں اور جلیبیوں کا ہوتل ہوتا ہے لوگ بہت دور دور سے ان کے سموسے اور جلیبیاں کھانے آتے ہیں ان کے سموسے اور جلیبیاں بہت مشہور ہوتے ہیں بل بل چڑیا کے ہاتھ میں بہت زائقہ ہوتا ہے بل بل چڑیا کے بچے بھی بہت اچھے اور مہنگے سکول میں پڑھتے ہیں اور دونوں بچے پڑھائی میں بہت اچھے ہوتے ہیں اگلے دن چڑیا اور اس کا شوہر کبوتر جب دکان پر جا رہے ہوتے ہیں تو کبوتر کو فون آتا ہے اور ان کا ملازم بتاتا ہے ارے مالک ہماری دکان میں پھر سے چوری ہو گئی ہے چور سارے پیسے اور سمان دکان سے لے گئے ہیں ارے بیگم ہماری دکان میں پھر سے چوری ہو گئی ہے اور پھر بل بل چڑیا اور اس کا شوہر کبوتر دکان پر جانے کی بجائے پولیس سٹیشن جاتے ہیں اور پولیس والا مزے سے سموسے کھاتے ہوئے کہتا ہے ارے بلبل بہن تم پریشان نہ ہوں اس دفعہ میں چور کو ضرور پکڑ لوں گا لیکن بلبل چریا اور اس کے شوہر کا پوتر کو پولیس کے بعد پر بلکل بھی تسلی نہیں ہوتی اور وہ دونوں مل کر ایک پلان بناتے ہیں ارے کبوتر جی کیوں نہ ہم ایسا کرتے ہیں اپنی دکان میں چھپ کر ایک کیمرہ لگواتے ہیں جس سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہماری دکان پر کون چوری کرنے آتا ہے ارے ہاں بلبل تم بلکل ٹھیک کہہ رہی ہو اور پھر بلبل چریا اور اس کا شوہر دونوں کیمرے والے بھائیہ کے پاس جاتے ہیں کیمرے والے بھائیہ ہم نے اپنی دکان پر چھپا کر ایک کیمرہ لگوانا ہے ٹھیک ہے میں صبح آپ کی دکان پر کیمرہ لگانے آ جاؤں گا بلبل چریا اور اس کا شوہر بہت خوش ہوتے ہیں اور اگلے دن کیمرے والے بھائیہ آ کر ان کی دکان میں چھپا کر ایک کیمرہ لگا دیتا ہے اب تو بلبل چریا اور اس کا شوہر کبوتر دکان میں پیسے نہیں چھوڑ کے جاتے رات کو جب وہ دکان پر کرتے تو اپنے پیسے ساتھ اپنے گھر لے کر آتے اور وہ دونوں اب اپنا گدام بھی بدل لیتے ہیں جس میں وہ اپنا سارا آٹا اور کھی رکھتے ہیں تاکہ چور کو ان کے گدام کا نہ پتا چل سکے اور وہ دونوں اپنے پلان میں بہت خوش ہوتے ہیں اور اسی طرح کافی دن گزر جاتے ہیں اور سب کچھ نارمل چل رہا ہوتا ہے اور پھر ایک دن کبوتر کو اپنے ملازم کا صبح صبح فون آتا ہے ارے مالک ہماری دکان میں پھر سے چوری ہو گئی ہے رات پھر چور آئے تھے ہماری دکان میں ارے بلبل ہماری دکان میں پھر سے چوری ہو گئی ہے لیکن اس دفعہ وہ دونوں بلکل بھی پریشان نہیں ہوتے لیکن وہ پولیس ٹیشن ضرور جاتے ہیں اور جا کر پولیس والے بھائیہ کو بتاتے ہیں کہ ہماری دکان میں پھر سے چوری ہو گئی ہے اور پھر پولیس والا ان کی دکان پر آتا ہے سموسے کھاتا ہے اور ان کو تسلی دیتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے میں اس دفعہ ضرور چور کو پکڑ لوں گا لیکن پولیس والا کوہ سوچتا ہے کہ اس دفعہ بلبل چڑیا اور اس کا شوہر مجھے اتنے پریشان نہیں لگ رہے بلبل چڑیا اور اس کا شوہر جلدی سے گھر آتے ہیں اور کیمرہ چلا کر دیکھتے ہیں کہ چلو دیکھتے ہیں کون ہے چور بار بار ہماری دکان پر چوری کرنے آتا ہے اور پولیس والے سے ابھی تک پکڑا نہیں گیا اور پھر وہ دونوں دیکھ کر بہت حیران ہوتے ہیں کہ چور تو ان کے دکان کا ملازم اور پولیس والا ہے ارے کبوتر جی دیکھا آپ نے یہ تو پولیس والا خود اور ہمارے دکان کا ملازم چھنٹو ہے جو ہماری دکان میں چوری کرتا ہے ارے ہاں بلبل یہ تو شکر ہے ہم دونوں نے مل کر سوچا اور کیمرہ لگوا لیا اور اپنا گدام بھی بدل لیا شکر ہے اس دفعہ ہمارا کوئی زیادہ نقصان نہیں ہوا اور پھر جب بلبل چڑیا اور اس کا شوہر پولیس والے کبوے کے گھر کے باہر کھڑے ہو کر دیکھتے ہیں کہ اس کی بیوی اور پولیس والا دونوں بہت زیادہ لڑائی کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے گھر سے بہت زیادہ چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں اس کے بعد بلبل چڑیا اور اس کا شوہر کبوتر دونوں اپنے ملازم کے گھر کے باہر دیکھتے ہیں کہ اس کی ماں بہت زیادہ بیمار چار پائی پر پڑی ہوتی ہے اور ان کا منازم بھی اپنی ماں کے پاس بیٹھا سگرٹ پی رہا ہوتا ہے اور وہ بہت پریشان ہوتا ہے بل بل چڑیا اور اس کے شوہر کبوتر کو یہ سب کچھ دیکھ کر کافی دکھ بھی ہوتا ہے ارے بل بل دیکھا تم نے جو کسی دوسرے کے ساتھ برا کرتے ہیں ان کے اپنے ساتھ کتنا برا ہوتا ہے پولیس کووے کے گھر سے دیکھا کتنی چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی تھی اس کے گھر میں کتنی بے سکول نہیں تھی اور ہمارے ملازم بچارے کی ماں بھی دیکھا کتنی بیمار تھی اور وہ خود بیٹھا سگرٹ پی رہا تھا کتنا پریشان تھا انہوں نے ہماری دکان پر چوری کی لیکن ہمیں کوئی خاص فرق نہیں پڑا ہماری دکان پر پھر اتنا ہی رش ہوتا ہے چور کے گھر میں کبھی دیا نہیں چلتا وہ دونوں چوری کرنے کے باوجود دیکھو کتنے بے سکونی میں اور پریشان ہے یہ تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اور ویسے بھی اس دفعہ ہمارا اتنا کوئی خاص نقصان نہیں ہوا کیونکہ ہم نے اپنا گدام بھی بدل لیا تھا اور پیسے بھی روز شام کو ہم اپنے گھر لے جاتے تھے ویسے میں سوچ رہی ہوں کہ ہم اپنے ملازم کو دکان سے نہ نکالے اگر ہم نے اس کو دکان سے نکال دیا تو وہ بچارہ کیا کرے گا اس کی تو ماں بھی اتنی بیمار ہے ہاں بلبل تم ٹھیک کہہ رہی ہو ہم اپنی دکان کی حفاظت خود کریں گے اور اپنے کیس کو یہیں پر ختم کر دیتے ہیں